وزیراعلا کا آرڈر بارہ دن بعد واپس ایم ایس میو ہسپٹل ڈاکٹر طاہر خلیل عہدے پر بحال وزیراعلا اسمان بوزار سے پی ایم اے وفت کی صدر اشک نظامی کی قیادت میں وفت کی ملاقات وزیرا صحت کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر موطلی کا اختیار نہ دیا جائے پی ایم اے کا مطالبہ ڈاکٹرز کا پروٹیکشن بل فوری لاغو کیا جائے وفت کی وزیراعلا سے گفتگو وزیراعلا پنجاب نے وفت کو مطالبات پورے کرنے کی اقین دہانی کرائی وزیراعلا نے میو ہسپٹل کے ہنگاوی دورے پر مریضوں کو عدویات اور ویلڈ چیئرز ناملنے پر ڈاکٹر طاہر خلیل کو موت پل کیا تھا برین ٹاؤن پولیس کی بڑی کاروائی دو روز قبل اغواہ ہونے والے تین کم سن لڑکے بازیاب بازیاب ہونے والوں میں دس سالہ شہزاد علی نو سالہ علی حسین اور دس سالہ شہزاد شامل ہیں پولیس نے اغواہ کار امران کو گرفتار کر لیا کراچی سے موٹلنگ کے لیے دوہور آئی لڑکی کے قتل کا معاملہ مقتولہ کی شناخت اخترا کے نام سے ہوئی لاز شہدرہ سے دوروز پہلے ملی لڑکی کو ہسپٹل میں چھوڑ کر فرار ہونے والے تین لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج ملزمان میں حسن، عمر اور عثمان شامل پوسٹ موٹم کے بعد حقائق سامنے آئیں گے پولیس و کام رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور رمضان شہباز پر فرد جرمائد دونوں ملزمان کا سہتے جرم سے انکار رمضان شگر ملز کے تعمیراتی کام میں قومی خزانے سے پیسے استعمال کیے گئے خزانے کو اکیس کروڑ کا نقصان پہنچایا سیویچ کے نام پر شگر مل کا پانی نکالنے کے لیے نالا بنوایا یہ اختیارات سے تجابس کا کیس ہے نیب وکیل نے ریپورٹ اعتصاب عدالت میں پیش کر دی نیب نے غلط کیس بنایا پیسے کا غلط استعمال نہیں کیا خدا جانتا ہے دس سال میں قومت کے تئیس سو عرب روپے بچائے شہباز شریف کا جواب اللہ بہتر کرے گا ایسی کاروائیاں ہمیں نہیں در آسکتی حکومت انتقامی کاروائیوں میں مصروف ہے فرد جرم آئد ہونے کے بعد حمزہ شہباز کی گفتگو بلے مہنگائی نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے عوام مسلم لگنون کی حکومت کو یاد کر رہی ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان ملاقات اچھا شگن ہیں بیٹو کی میلی بھگت سے منی لانڈرنگ کا الزام نیبو کام انتظار کرتے رہے شہباز شریف پیشنا ہوئے نیب نے سابق وزرعالہ سے اہلیا کے اکاؤنٹ میں رقم منتقلی سے مطالق جواب طلب کیا تھا شریف فیملی کے مبینہ فرنٹ مین محمد مشتاق کے خلاف کیس کی سماع ملزم محمد مشتاق کا چودہ روزہ جسمانی ریمان منظور ملزم مشتاق منی لانڈرنگ میں ملبس رہا سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں پچاس کلوڑو روپے منتقل کیے سلمان شہباز اور ملزم مشتاق کا ایک ہی بینک میں اکاؤنٹ ہے ملزم رمضان شگن ملز کا مینجر تھا نئے پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت کا ملزم کو 23 اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا ہن حکمت مخالف اپوزیشن کا ایکہ بلاول کے بعد مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف سے دو گھنٹے اہم ملاقات حکمت مخالف مشترکہ تحریک چلانے کی حکمت عملی پر غور سربرا جی یو آئی فے کہتے ہیں عمران خان چالی اور خلائق قسم کے وزیراعظم ہیں معیشت اس وقت حچکو لکھا رہی ہے بدترین مہنگائی پر تشویش ہے بہت جلد آصف زرداری سے بھی ملاقات کروں گا نواز اور فضل الرحمان کی ملاقات پر فباد چاندی کا ٹویٹ مولانا نواز شریف کو سیاسی آکسیجن دے رہے ہیں عدالت سے جھوٹ بولا گیا کہ زمارت ماملی تو جان کو خطرہ ہے ہائے ہائے مہنگائی سبزیوں دالوں اور گوشت کے بعد روٹی کی بھی باری آئی مہنگائی کی چککی میں پسی عوام کو ایک اور رگڑا آٹھا بھی مہنگا کرنے کی تیاری فلور میلز کی پنجاب حکومت سے بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت پانچ روپے بڑھانے کی درخواست فلور میلز اسیسیشن کی گواننگ باڈی کی بھی تائید حکومت کی منظوری کے بعد قیمت بڑھائی جائے گی مہنگائی بڑھی تنخواہیں بھی بڑھاؤ پنجاب اسیسیشن آف گورمنٹ انجینئرز کا سبر جواب دے گیا حکومت کے خلاف مہکمہ پاشی دفتر میں اتجاجی اکٹ ملازمین کام چھوڑ کر حکومت کے خلاف دھرنا دے کر بیٹھ گئے مطالبات کی منظوری تک اتجاج جاری رکھنے کا اعلان مختلف مہکموں کے کلکس بھی میدان میں آگئے ایپکا حاجی ارشاد گروپکا ڈیویس روڈ پر اتجاج پتلا بھی نظریات اچھ کر دیا شدید نارے پاسی لاہور کو پولیو فری بنانے کا خواب ادھورا بارہ یونین کامسلز میں پولیو ٹیمز نہ پہنچنے کا انکشاف پولیو مہم پر کروڑوں کے اخلاجات نتائج پھر بھی غیر تسلی برش عالمی دارہ سید کی تھرڈ پارٹی آرڈٹ نے پولیو مہمات کا پول کھول دیا تیرہ یونین کامسلز میں سے بارہ تھرڈ پارٹی آرڈٹ میں فیل ہو گئی انصداد پولیو مہم کے لیے زل انتظامیہ کا ایکشن شہر میں تائنا دس ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کو واننگ لیٹر چاری پولیو مہم میں رہ جانے والے بچوں کو جمعہ تک قطرے پلانے کا حکم بچوں کو قطرے نا پلانے پر سخت مہکمانہ کارروائی کا اندیا شہر کا میگا پروجیکٹ الڈی اے کی ناقص منصوبہ بندی کی نظر خیوانے فردوسی سگنل فری کارڈیڈور منصوبے پر کام رک گیا بی جی الڈی اے آمنہ عمران نے چند روز قبل افتتا کیا کمیشنر لاہور نے منصوبے پر کام روک دیا منصوبے پر دو اترازات فائل الڈی اے کو نیا ڈیزائن تیار کرنے کا حکم کامیراتی کام کے باعث ستر نایاب درخت کارٹے پڑیں گے اتراز وان فائیو ایمرجنسی کال سرویس سے شہریوں کی چھے چھاڑ شہریوں کا مزاق میکمہ پولیس کے لیے بابال بن گیا وان فائیو ایمرجنسی کال سرویس پر ایک سال میں تیس لاکھ سے زائد جالی کالز کرنے کا انکشاف پنجاب سیف سٹی آثورٹیز کی شہریوں کی کال سے متعلق ریپورٹ جائے نواز شریف کے طبی معانے کے لیے چوتھے بار شریف مینکل سٹی آمد ساوید وزیراعظم کا بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر معمول کا چکر الڈرازی ہاسپٹل میں لیے گئے ٹیسٹ کا جائزہ لیا نواز شریف کے دل اور دماغ کو خون کی فرامی متاثر ہوئی نواز شریف کے دل کی دھڑکن بھی نومل نہیں ہے مستقل پیس میکر لگانا ہوگا مرز کے مطابق دیکھیں گے علاج کہاں سے کرانا ہے میڈیکل بوٹ کی تجاویز کی روشنی میں لاحے عمل بنایا جائے گا وزیراعظم کی کل لاہور آمد متوقع پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب وزیراعظم ملک کی اور پنجاب کے معاملات پر پارلیمانی پارٹی کو گائیڈ لائن جاری کریں گے نئے ہاؤسنگ منصوبے کے افتتاہ کو بھی حتمی شکل دی جائے سیراج لکھ دوبارہ امیر جماعت اسلامی مقر جماعت اسلامی کے پانچویں امیر کے حیثیت سے حلف اٹھا لیا منصورہ میں تقریب حلف پرداری میں لیاقت بلوج، فرید پراچہ، امیر العظیم اور ذکراللہ مجاہد سمیت عودے داروں اور کارکنان کے شرکت اپنی ذمہ داریوں پر جواب دے ہوں ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی پاکستان بنائیں گے سیراج الحق کا خطاب پارٹی کے لیے ہر ممکن خدمات سر انجام دینے کا عزم مہر آئی کورٹ کے جسٹس فرو خرفان نے استیفہ دے دیا جسٹس فرو خرفان کے خلاف سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں ریفرنس زیر سمات ہے استیفہ دو بجے صدر پاکستان کو بھیجوا دیا گیا آئی کورٹ میں ججز کی خالیہ سامیوں کی تعداد چادہ ہو گئی جسٹس فرو خرفان کے مصافی ہونے کے بعد ججز سینورٹی تبدیل جسٹس امیر الدین خان چھٹے سے پانچوے نمبر پر جسٹس امیر بھٹی کا ساتھوہ نمبر کیمبر لین روٹ پر دکان میں جیب تراش کا ایکشن گہاک کی جیب سے موبائل نکال لیا فوٹیج لاہور نیوز کو محصول شہر میں موٹر سائیکل چوری اور جیب تراشی کی وارداتوں میں اضافہ چار سو موٹر سائیکل چور اور دو سو جیب تراش پولیس کے لیے چیلنج بن گئے ملزمان کی فیرست لاہور نیوز نے حاصل کر لی جرائم بڑے تھانا چھوٹا فیصل ٹاؤن تھانا صرف تین فلیگز پر مشتمل اہلکاروں کو مشکلات کا سامنا ریکارڈ کی حفاظت اور دیگر امور متاثر پولیس ٹیشن آل افسران کی توجہ کا مرکز جناہ ہاسپٹل نرسنگ سکول میں طالبات سے لاکھ روپے کا فراڈ کلرک اور پرنسپل کی رازداری سے خفیہ جرمانوں کا ریجسٹر رکھ کر وصولیاں کی جا رہی ہیں نیا فرنیچر اور کمپیوٹر گدام میں خراب کر کے نئی خریداری کیے جانے کا انکشاف پانی زائے کرنے والوں کی شامت واسا کی کارروائیوں میں تیزی ایک ہی دن میں چوبیس شہریوں کے چالان کر دیئے تین روز میں پانی زائے کرنے پر چونسٹھ شہریوں کے چالان جوہر ٹاؤن میں سب سے زیادہ چھے پرچے کٹھے ایسا اکٹھا کرنے کے لیے ایف بی آر کی تابر توڑ کارروائیاں لاہور میں بارہ بڑے سیمنٹ ڈسٹیبیوٹرز کے خلاف گھیرہ تنگ ایف بی آر نے آڈٹ کرنے کے بعد دس کروڑ کا ٹیک سائد کر دیا سیمنٹ ڈسٹیبیوٹرز کو نوٹسز جاری ادائیگی کے لیے ایک ماہ کی مولد رحمت والے مہینے میں عوام کو زحمت سے بچانے کا پلان رمضان میں عوام کو ملاوٹ مافیا سے محفوظ رکھنے کی تیاری دی جی فوڈ آتھارٹی کا رمضان میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی سکیجول بنانے کا حکم سہر آفتار میں پوٹ پوائنٹس چیک کرنے کے لیے سپیشل ٹیمز بنانے کا فیصلہ باغ گل بیگم مزان چنگی جیو آر ٹو میں غیر قانونی دیوار کی تعمیر داستے کی بندش پر علاقہ مکین سراپا احتجاج دیوار کی غیر قانونی تعمیر روکنے کا مطالبہ بچوں کو سکول جانے میں مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں مزاہرین کی جیو آر ون میں دھرنے کی دھمکی نئی سائٹ دکھائی نہ دورہ کرایا لارڈ میر اور بلدی آزمہ کے افسران آمنے سامنے شعبہ پلاننگ نے 29 میگا تعمیرات کے بلڈنگ پلان تیار کیے میر مبرشہ جاوید نے میٹنگ منٹس کی مخالفت کر دی کرنل رٹائرڈ مبرشہ جاوید کہتے ہیں جب تک ایک ایک پلان چیک نہیں کر لیتا میٹنگ منٹس پاسٹ نہیں کروں گا منظوری دینے سے پہلے الڈی اے سے بھی چیک کراؤں گا نئے والدیاتی نظام میں شعبہ صحت بارے اہم فیصلہ ہیلتھ اتھارٹیز مقامی حکومت کے زیر انتظام کی بجائے آزادانہ کام کریں گی ہیلتھ اتھارٹیز مقامی حکومتوں کی بجائے محکمہ صحت کو جواب دے ہوگی وزیراعظم کو نئے والدیاتی نظام میں شعبہ صحت کے متعلق تجاویز سے بریف کر دیا گیا سستا گھر منصوبے میں لاہور نظرانداز لاہور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ مزید تین ماہ کے لیے ملتبی کمیٹی کو ایرازی ایکوائر اور قانونی پہچیتگیوں سے متعلق مسائل کا سامنا منصوبے کے لیے حکام نے جولائے کی ڈیڈ لائن دے دی اور سپورٹ فکسن کیس عدالت کا ٹریکٹر ناصر جمشید کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم غیر قانونی طور پر نام ای سی ایل میں شامل کیا گیا درخواست گزار کا موقف ناصر جمشید کی کوئی انکواری ایف آئیے میں زیر التباہ نہیں وکیل ایف آئیے کا عدالت میں بیا موسیقی